تو آج سپیشل رپورٹ میں بات طالبان پر بھارت کے درشتی کون کی آج طالبان کو لے کر دنیا پھوک پھوک کر قدم آگے بڑھا رہی ہے کوئی ملک کھل کر بولنے کو تیار نہیں اب تک صرف طالبان کی طرف سے اپنی باتیں رکھی جا رہی ہیں اور افغانستان سے اسی طالبانی خوف کی آبیتی دنیا سن رہی ہے آج اگلے ایک گھنٹے تک ہم طالبان کو لے کر بھارت کی رنیتی کا وشلیشن کریں آج ہم ٹاپ سوسز سے ملی افغانستان میں فسے بھارتیوں کی وطن باپسی کے پلان کی ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کریں آپ کو بھارت کے لیے طالبان کی طرف سے بھیجے گا سندیش سنوائیں گے طالبان اور افغانستان کے بھوشش کو لے کر سامنے آئی تھیوری کو بھی ڈیکوڈ کریں افغانستان میں فسے ہیں کتنے بھارتی ہیں میں بھارت سرکہ سے اتنا نیویزن کرنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ کو یہاں سے جلد سے جلد نکال لیں ہم لوگ بھار بھی نہیں جا سکتے ہیں یہاں پھر پائرنگ ہو رہی ہیں اور اندر چود وغیرے اور تیرے وغیرے گھوم رہے ہیں کیا ہے نریندر موڈی کا کرائیسس مینجمنٹ کب بھارت سے ٹیک آف کرے گا دوسرا جہاز موڈی کے نام طالبان کا پہلا سندیش کیا ہے ہماری پالیسی ہے سب کو سب پر لازم ہے اور ضروری ہے کہ وہ پالیسی کی پیروی کرے اس کے لئے کسی کے مزاج نہیں چلتا کہ وہ اپنی من مانی کرے افغانستان میں بھارتیوں کا حال کیا ہے قابل کے اندر کی چوکانے والی تصویریں آتنک فلانے والوں کی آئس کریم پارٹی محلاؤں کے لئے نیا طالبانی آرڈر جاری ہے افغانستان کے گنتنتر پر بھارت کا درشتی کو آج سب کی نظریں افغانستان پر افغانستان میں گنتنتر سے ستہ حاصل کرنے والے تالیبان پر ہیں آج جو تصویریں تالیبان کے قبضے والے ملک سے آئی ہیں اس نے رونگٹے کھڑے کر دیئے ہیں یہ تصویریں خوف زدہ کرنے والی ہیں اور افغانستان میں فسے ہندوستانیوں کو لے کر چنتہ بڑھانے والی ہیں لیکن کچھ تصویریں تالیبانی سوچ کو سیدھی چنوٹی دینے والی بھی آئیں تالیبانی ویچاروں پر چوٹ کرنے والی آئیں سوچیے جس تالیبان نے محلاؤں کے خلاف ظلم کی انتہا کی وہی محلائیں موت کے ڈر کو درکنار کر تالیبان کے ویرود میں آواز بلند کرتی دکھیں وہی افغانستان کے کچھ پرانتوں میں تالیبان کے خلاف لوگوں نے اپنے ملک کا جھنڈا لے کر حلہ بولا تالیبان نے گولیا داگی لیکن پردرشن کر رہے لوگوں کا حوصلہ نہیں توڑ پائے افغانستان کو لے کر پوری تصویر سمجھانے کے لیے آپ کو آج کی دس بڑی خبریں بتاتے ہیں ایسی دس بڑی خبریں جو تالیبان اور افغانستان کا بھوش تیہ کرنے والی ہیں آج ہم افغانستان کے اندر کی ایک ایک ڈیٹیل آپ کو بتائیں گے سب سے پہلے افغانستان سے جڑی دس بڑی خبریں بڑی خبر نمبر ایک جلال آباد میں افغانی جھنڈا لے کر پردرشن کر رہے لوگوں پر تالیبان نے چلائی گولیاں بڑی خبر نمبر دو تالیبان میں ستہ سنبھالتے ہی فیمیل اینکرز کو بین کیا مہیلہ گورنر سلیمہ مزاری کو بندھک بنایا بڑی خبر نمبر تین تالیبانی نتا ملہ عبدالگنی برادر قطر سے اپنے سنگٹھن کے گھڑ رہے کندھار شہر پہنچے بڑی خبر نمبر چار تالیبان نے بامیان میں حضرہ سمدھائی کے نیتا عبدالگنی مزاری کی اسٹیچو کوڑا دیا بڑی خبر نمبر پانچ قابل میں حامد کرزائی سے ملے تالیبانی نیتا اب دوہا میں نئی سرکار کے گھٹن پر چرچہ میں ہوں گے شامل بڑی خبر نمبر چھے افغانستان میں تالیبان کی سرکار کو مانتہ دینے کے معاملے میں پاکستان کا ڈبل گیم پلان بڑی خبر نمبر ساتھ پاکستان سرکار نے پانچ سال سے جیل میں قید آتن کی ملہ محمد کو ریہا کیا بڑی خبر نمبر آٹھ افغانستان کے حالات پر امریکی راشوپتی جو بائیڈن نے بریٹش پردان منتری بوریس جونسن سے بات کی بڑی خبر نمبر نو ودیش منتری جیش شنکر نے یو این مہا سچیف سے افغانستان کی ستھی پر چرچا کی بڑی خبر نمبر تس افغانستان پر پردان منتری موڈی کی اہم میٹنگ میں فسے ہوئے بھارتیوں کو واپس لانے کا روڈ میپ تیار بھارت کے قریب سولہ سو لوگ افغانستان میں فسے ہوئے ہیں بیتے دن ڈیر سو سے زیادہ لوگوں کابل سے اے لفٹ کیا گیا تھا اب افغانستان میں فسے لوگوں کو اے لفٹ کرنا ہے یہ کیسے ہوگا پردان نتی نریندر موڈی کے اگوائی میں ہوئی میٹنگ میں پلان تیار ہو چکا ہے موڈی نے میشن اے لفٹ پارٹ ٹو کو ہری جنڈی دکھا دی ہے سیٹیلائٹ تصویروں میں سیکریٹ اوپریشن کا سچ آج تک پر اوپریشن کی ایکسکلوسیف تصویریں پہلی بار کابل اے لفٹ کی اندیکھی تصویر آپ نے کابل سے وطن واپسی کی تصویریں دیکھی آپ نے بھارت لوٹے لوگوں کو سنا لیکن کابل میں یہ کیسے ہوا ایکسکلوسیف تصویروں کی زبانی آپ کو سمجھاتے ہیں کابل میں بھارت کے سیکریٹ اوپریشن کی سیٹلائٹ تصویروں میں پورا سچ قید ہے سوطروں کے مطابق میشن اے لفٹ میں چودھا بولٹ پریوب گاڑیوں کا استعمال کیا گیا ہم آپ کو اوپریشن کی ڈیٹیلز بتائیں اس سے پہلے سولہ اگست کی ان تصویروں کو دیکھئے یہ سیٹلائٹ ایمیج سولہ اگست کی ہیں جب بھارتی دوتاواز کے باہر آپ کو گاڑیاں کھڑی دکھائی دیں گی جس کا استعمال لوگوں کو ائرپورٹ پہنچانے کیلئے کیا گیا بہت گوھر سے دیکھئے دوتاواز کے باہر گاڑیاں کھڑی ہیں اور گاڑیوں کے آگے کالے رنگ کی گاڑی بھی آپ کو نظر آئی گی یہ وہی گاڑی ہے جو کافلے کو اسکورٹ کرتے ہوئے ائرپورٹ تک لے کر آئی اب آپ دوسری تصویر دیکھئے یہ سترہ اگست کی تصویر ہے اور اب بھارتی دوتاواز کے باہر کوئی گاڑی نہیں ہے آپ نے سیٹلائٹ کی تصویریں دیکھی اب اس آپریشن میں چنوٹیاں کیا تھیں آپ کو بتاتے ہیں چنوٹی نمبر ایک افغانستان میں کوئی ایکٹنگ سرکار نہیں ہے چنوٹی نمبر دو بھارتی دوتاواز لوکل اتھارٹی سے مدد نہیں مانگ سکتا تھا چنوٹی نمبر تین تالیبان کے ساتھ ڈیٹیلز شیئر کیے بینا ائرپورٹ پہنچنا تھا چنوٹی نمبر چار سولہ اگست کو تالیبان نے کابل میں نائٹ کرفیو لگا دیا تھا چنوٹی بڑی تھی لہٰذا پردھان منتری کاریالے سے لے کر ویدیش منترالے ایک ایک مومنٹ پر نظر رکھیے ہوا تھا دلی سے ٹاپ افسر نردیش دے رہے تھے تو امریکہ سے ویدیش منتری ایج جے شنکر کوڈینیشن کا کام خود سمحالے ہوئے تھے کریپ پندرہ کلومیٹر کا سفر بہت مشکل تھا افغانستان میں تیجی سے بدلتے حالات کے بیچ پردھان منتری نریندر موڈی پوری اسیتی کو مانیٹر کر رہے تھے اس بیچ پچھلے چوبیس گھنٹے میں دو بار پردھان منتری نریندر موڈی کی ادھیکشتہ میں سی سی اس کی بیٹھک ہوئی اس بیٹھک میں پردھان منتری کی طرف سے نردیش دیئے گئے کہ جو لوگ افغانستان میں پھنسے ہوئے ہیں ان کو یودھ اسطر پر نکالا جائے اس کے لیے ایک بڑا آپریشن آنے والے دنوں میں چلایا جائے گا ستروں سے ملی جانکاری کی مطابق آپریشن ائر لیفٹ جو لگا تار کیا جا رہا ہے اب آنے والے دنوں میں جو بھارتی وہاں پر فسے ہوئے ہیں ان کو بھی جل سے جل نکالا جائے گا اب آپ کو کچھ پوائنٹس کے ذریعے آپریشن کی ڈیٹیلز کے بارے میں بتاتے ہیں کابل اسطح بھارتی دوتاواس سے ستر میٹر کی دوری پر پندرہ اگس کے دن دھماکے کی آواز سنی گئی تھی جس کے بعد بھارتیوں کی سرکشا کو لے کر چنتا بڑھ گئی تھی کابل کے الگ الگ مکانوں میں فسے بھارتیوں کو نکالنے کے لیے دو ٹیم بنائیں گئی تھی پندرہ اگس کو ائر لفٹ کی کوشش کی گئی لیکن مشن پورا نہیں ہوا ستروں کے مطابق ایک چیک پوائنٹ پر ہتھیار بند تالیبان کو دیکھا گیا تھا جس کے چلتے پندرہ تاریک کو واپس دوتاواس آنا پڑا سولہ اگس کو ایک بار پھر کوشش کی پندرہ کلومیٹر کی دوری تیہ کرنا چنوٹی تھی تالیبانیوں کو چکمہ دینے کے لیے دوسری راستے کا استعمال کر ائر بیس کے لیے ٹیم روانہ ہوئی رات سارے دس بجے ائر پورٹ کے لیے نکلی ٹیم پندرہ کلومیٹر کا سفر سارے تین بجے پورا کر ائر پورٹ پہنچی اور پھر کابل سے بھارت ابھی تک بھارتی دوتاواس کے ادھکاریوں سٹاپ سرکشہ کرمیوں کو واپس لائے گیا ہے خبروں کے مطابق افغانستان میں اب بھی قریب سولہ سو پچاس بھارتی پھسے ہوئے ہیں بھارت سرکار سبھی کی بھارت واپسی کے لیے آپریشن کا روڈ میپ تیار کر چکی ہے ودیش منطرالے نے افغانستان میں فسے بھارتیوں کے لیے ہیلپ لائن نمبر ای میل آئی ڈی جاری کیے ہیں ابھی تک سولہ سو پچاس بھارتیوں نے وطن واپسی کے لیے اپلائی کیا ہے مانا جا رہا ہے کہ اب جب تالیبانی راج کا آگاز ہو گیا ہے تو یہ سنکھیا بڑھ بھی سکتی ہے افغانستان سے بھارتیوں کی واپسی کے لیے کئی اور ہوای جہاز جلد بھیجے جائیں گے افغانستان میں فسے بھارتی سکھ اور ہندووں کو واپس لانے کا روڈ میپ تیار ہے کئی دھرم گروہ لگاتار ودیش منطرالے کے سمپرک میں ہیں جلد بھارتیوں کی واپسی ہوگی میں بھارت سرکاہ سے اتنا نیویزن کرنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ کو یہاں سے جلد سے جلد نکال لیں ہم لوگ باہر بھی نہیں جا سکتے ہیں یہاں پہ فائرنگ ہو رہی ہے اور اندر چور وغیرہ لٹیرے وغیرہ گھوم رہے ہیں تو کیونکہ یہاں پہ چوری وغیرہ ہونے کے بھی ڈر ہے باہر جا نہیں سکتے ہیں کیونکہ باہر بہت بھیڑ ہے اور فائرنگ کی ہو رہی ہے ابھی ایر انڈیا کب آ رہی ہے ہمیں کچھ نہیں پتا ساڑھے بارہ بجے کا ٹائم دیا تھا ہم ایسی فون نہیں اٹھا رہی ہے کوئی ہمارے پاس انفرمیشن ہی ہے پران منتری موڈی نے ایک ایک بھارتی کو سہی سلامت بھارت لانے کے پلان کو ہری جنڈی دے دی ہے ایک بار پھر کابل میں مشن ائر لفٹ پارٹ ٹو کو انجام دیا جائے گا نیتا مہن کے ساتھ انکت کمار آج تک تالیوان کے قبضے والے افغانستان سے بھارتیوں کو جل سے جل باہر نکالنا کیوں ضروری ہے آپ کو تبھی سمجھ میں آئے گا جب آپ تالیوانی تارہ شاہی کا ساکشات ثبوت دیکھیں گے تالیوان کا راج آتے ہی کیسے رات و رات بدل گیا افغانستان دیکھیں آج تالیوان کے دو چہروں کی چرچہ پوری دنیا میں ہو رہی ہے ایک چہرہ بے گناہوں پر ظلم ڈھانے کا اور دوسرا چہرہ ماتم پر جشت منانے کا اسے آپ تصویروں سے سمجھیں افغانستان میں گنتنتر کے ستھا ستھاپیت کرنے والے تالیوانیوں کے آئسکریم پارٹی والا ہے ان تصویروں کو دیکھیں انسان کی زندگی کو گولی سے تھنڈا کرنے والے یہی چہرے آئسکریم کا لطف اٹھا رہے ہیں ایک ہاتھ میں بندوق ہے تو دوسرے ہاتھ میں آئسکریم تالیوانی سوچ کا مطلب کیا ہے آپ ان دو تصویروں سے بکھو بھی سمجھ سکتے ہیں پہلی تصویر ایمیوزمنٹ پارک میں تالیبانی لڑاکوں کے موج مستی کرنے کی آپ دیکھ سکتے ہیں تالیبانی لڑاکیں بچوں والی کار کی سواری کرتے ہوئے دیکھیں باقاعدہ اپنا ویڈیو شوٹ کروایا ہے اسی پارک کے اندر یہی لڑاکیں بچوں کے جھولے پر جھولتے ہوئے دیکھیں یعنی موج مستی کرتے ہوئے دیکھیں لیکن اسی ایمیوزمنٹ پارک میں تالیبانی لڑاکوں نے آگ لگا دی کیونکہ یہاں مورتیاں تھی یہ تصویریں تالیبانی تانہ شاہی کا سب سے بڑا ثبوت ہے مورتی کے چلتے بچوں کے امیزمنٹ پارک کو خاک کر دیا وہیں ایک اور مورتی پر تالیبان نے گہر برپایا تالیبان نے پامیان میں ہزارہ کمیونٹی کے نیتا عبدالعلی مزاری کی مورتی کو ڈھاہ دیا آپ ان تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں پہلے یہاں عبدالعلی مزاری کی مورتی ہوا کرتی تھی لیکن تالیبان کا راج آتے ہیں مورتی کو ڈھاہ دیا گیا بڑی بات یہ ہے کہ بامیان وہی جگہ ہے جہاں تالیبان نے 20 سال پہلے اپنے پچھلے شاسن میں بودھ کی پرتیماؤں کو بارود سے اڑا دیا تھا یہ تصویریں اس وقت کی ہیں جب 20 سال پہلے بودھ کی پرتیماؤں کو ڈھاہیا گیا تھا ان دو تصویروں سے آپ تالیبانی سوچ کو سمجھ سکتے ہیں تالیبان مورتی کو اسلام ویرودھی مانتا ہے بودھ پوچھا غلط مانتا ہے یہی وجہ ہے کہ جیسے ہی تالیبان کی واپسی ہوئی کہہر شروع ہو گیا مورتیوں پر تالیبانی کٹر سوچ کا اثر آپ نے دیکھا اب آپ انسانوں پر تالیبانی ستم کی پوری داسنا سبوتوں کے ساتھ دیکھیں تصویروں میں نظر آ رہے ہیں ان لوگوں کو سریعام سزا دی جا رہی گھٹنے کے بل چبرن لوگوں کو بٹھائے گیا چہرہ دیوار کی طرف اور پیچھے تالیبانی لڑا کے ایکے 47 لے کر کھڑے ہیں ویڈیو میں صاف دکھ رہا ہے کہ زندگی اور مہت کی جنگ چل رہی ہے تصویروں میں تالیبان کی گولی پر جن لوگوں کے نام ہیں ان کی پتنیاں زندگی بخش دینے کی بھیک مانگ رہی ہیں لیکن فیصلہ تو تالیبان کو کرنا تھا اور اس نے کر دیا اب تالیبانی تانہ شاہی کے اس درش کو دیکھیں خبروں کے مطابق جس شخص کے موہ پر کالیخ پوتی جا رہی ہے اس پر چوری کاروں پر اسی آروب کی سزا تالیبان نے سرے بازار دیڑالی یہ ظلم کی انتہا نہیں تو کیا ہے تالیبان کا فرمان نہیں مانا تو تصویروں میں دکھ رہے شخص کو پیٹ پیٹ کر آدمرا کر دیا تالیبان کے قبضہ جمعاتے ہی ایک بار پھر دہشتگردی کا وہی دور شروع ہو گیا جو 20 سال پہلے دنیا نے دیکھا تھا یہ تب ہے جب تالیبان دعویٰ کر رہا ہے کہ افغانستان میں امن اور شانتی ہے تالیبان کی قطعی اور کرنی کے فرق کا ایک نہیں ہزار ثبوت موجود ہے کابول ایرپورٹ پر اپنے گولی مارنے والی تصویریں دیکھی ہوگی آج تالیبان کے خلاف جلال آباد میں ستھانیے لوگوں نے ویروت کیا تو آواز کو گولی کتم پر دبا دیا گیا یعنی تاریخیں بدلی لیکن تالیبان کی تصویر نہیں بٹھی آج تکے تالیبان کا چہرہ آپ نے دیکھا اب اسی تالیبان کی طرف سے بھارت کے ساتھ رشتوں کو لے کر بڑا بیان آیا ہے تالیبان نے پاکستانی میڈیا کو دیئے انٹرویو میں بھارت کے ساتھ رشتوں کو لے کر اب نیتی کا پورا روڈ میپ سمجھایا ہے افغانستان میں تالیبان کی حکومت کو لے کر پوری دنیا ویٹ اینڈ ووچ کی استحتی میں ہے یعنی تالیبان کی سرکار کو مانتہ دیں گے یا نہیں ابھی تک روس پاکستان ترکی اور ایران کو چھوڑ کر کسی نے پتے نہیں کھولے ہیں لیکن تالیبان نے اپنے پکش میں محول بنانا شروع کر دیا ہے تالیبان دنیا کو دکھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ وہ بدل گیا ہے پاکستانی میڈیا سے بات کرتے ہوئے تالیبان کی پروکتہ سہیل شاہین نے بھارت کے لیے بڑی بات کہی یوں کہے تالیبان کی طرف سے پہلا ریاکشن آیا سنیے تالیبان نے کیا کہا بھارت کے حوالے سے اب کیا موقف ہے ہم نے کہا کسی ملک کو کسی گروہ کو کسی پر کو ہم اجازت نہیں دیں گے کہ اپغانستان کی سرزمین کسی کے خلاب استعمال کر رہی یہ ایک بات یہ کلیر ہے دوسرا یہ کہ اگر وہ چاہے کہ انہوں نے پروجیکٹ بنائے ہیں وہ در بہت ریکنسٹرکشن پروجیکٹ ہے انفرسٹرکچر پروجیکٹ ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہو چکے ہیں ان کمپلیٹ ہے وہ کمپلیٹ کریں کیونکہ وہ عوام کے لیے ہے لیکن اگر دوسری کہ افغانستان کے سرزمین کو اپنی مقاصد کے لیے اپنی ملٹی مقاصد کے لیے اپنی رائیولریز کے لیے استعمال کریں وہ تو ہماری پالیسی کسی بھی اجازت نہیں دیں گے تالیبان کی طرف سے جو کہا گیا اس کی بڑی بات سمجھئے نمبر ون بھارت اپنے پروجیکٹ کو پورا کریں نمبر دو بھارت کے ساتھ کام کرنے کو تیار تالیبان نے بھارت کے ساتھ رشتوں کو لے کر بڑی بات کہی دعویٰ کیا کہ بھارت کے ساتھ کام کرنے کو تیار ہے لیکن افغانستان کی زمین کو ہیڈن ایجنڈے کے لیے استعمال نہیں ہونے دیں گے مگر کیا یہ بھی سمجھا جائے کہ بھارت کے ساتھ تب آپ اچھے تعلقات چاہتے ہیں کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں وہ آئیں اور کنٹینیو کریں اپنے پروجیکٹس جو ادھر آنگوئنگ ہے اگر اس کی پروجیکٹ ہے افغانستان میں انکامپلٹ پروجیکٹ ہے وہ یہ سڈیم ہے یا روڈ ہے تالیبان نے پاکستانی میڈیا سے باتچیت میں جو بات کہی اس سے صاف ہے کہ ابھی تصویر پوری طرح سے صاف نہیں ہے یعنی آنے والے دنوں میں بھارت کے ساتھ رشتے کیسے ہوں گے بھارت کی پراثمکتہ افغانستان میں فسے بھارتیوں کو واپس لانے کی ہے ابھی تک بھارت کی طرف سے تالیبان کو لے کر کوئی بڑا بیان نہیں آیا ہے بھارت کا بھی کا امتحان ہے کیونکہ بدلے حالات میں افغانستان میں تالیبان کی سرکار کو لے کر اپنا سٹینڈ کلیر کرنا ہوگا بیورو ریپورٹ نمازکار سپیشل ریپورٹ میں نیوز روم سے پھر آپ کا سواگت ہے آپ کے ساتھ میں ہوں انجنا اوم کشیہ پر اب آپ کو دکھاتے ہیں افغانستان میں تالیبان اگلا قدم کون سا اٹھانے جا رہا ہے اس وقت پوری دنیا کی نگاہیں کابل پر لگی ہوئے ہیں روس چین پاکستان تینوں کھل کر تالیبان کا سمرتھن کر رہے ہیں اور بیچ قطر کی راجدھانی دوہا سے کابل پہنچ گیا ہے تالیبان کا سب سے شاتر کمانڈا ملہ برادر تو اب کیا ہونے والا ہے دیکھئے اس رپورٹ تالیبان نے افغانستان پر قبضہ تو کر لیا اب تالیبان کا اگلا پلان کیا ہے تالیبانی کمانڈر ملہ برادر کیا کرنے والا ہے کیوں تالیبان کو ملہ برادر پر سب سے زیادہ بھروسہ ہے افغانستان میں تالیبان کی ستہ کون سمحلنے والا ہے افغانستان افغانستان میں کون سا پرانٹ ابھی تالیبان کے قبضے سے دور ہے تالیبان کو آج بھی افغانستان میں کون چنوٹی دے رہا ہے دیکھئے قابل کا تلس دہشت کو افغانستان میں پندرہ اگست کو ہی دورنے لگی تھی لیکن خوف کا کاؤنٹ ڈاؤن اب شروع ہوا ہے تالیبان نے ٹریلر دکھانا شروع کر دیا اس کا راج کیسا ہوگا تالیبانی سرکار کیسے کام کرے گی کیونکہ بیس سال پہلے افغانستان میں جہاد کی قسم کھانے والا ملہ برادر کابل پہنچ گیا ہے آج تالیبان کا افغانستان پر قبضہ ہوا ہے تو اس کے پیچھے سب سے بڑا دماغ بھی تالیبانی کمانڈا ملہ عبدالغنی برادر کا ہی ہے اسی لیے تالیبان ملہ برادر کو افغانستان کی سکتا سوپ سکتا افغانستان کے راشتپتی پیلس کی یہ تصویر اپنے آپ میں سب کچھ بتاتی ہے گھاتک ہتھیاروں سے لیس تالیبانیوں نے جب اشرف گنی سرکار کا تختہ پلٹ کیا تو راشتپتی پیلس پر قبضے کا یہ تالیبانی انداز تھا کوئی ڈیکورم نہیں کھولے عام ہتھیاروں کے ساتھ گھومتے تالیبانی یہ تصویریں بتاتی ہیں کہ آنے والے دنوں میں تالیبان کا راج کیسے چلے گا اور دیکھئے نا تالیبان کا راج آتے ہی کیسے افغانستان میں عام ناغرکوں پر گولیاں برس رہی ہیں تالیبان نے ہر افغانی کو یہ بتانا اور سمجھانا شروع کر دیا ہے کہ اب تالیبان جو کہے گا ویسے ہی رہنا ہوگا ویسے ہی چلنا ہوگا کوئی سر اٹھائے گا تو سر کلم کر دیا جائے گا کوئی آواز اٹھائے گا تو کوڑوں والی سزا پائے گا سب کو شریعہ یعنی اسلامی قانون ماننا ہی پڑے گا آج ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں کہ کابل کا تلسم یقین مانیے اس تلسم سے دنیا حیران ہے پچھس سال بعد افغانستان میں تالیبان نے پھر سے انٹری کی ہے اور وہ بھی امریکہ جیسی سپر پاور کی آنکھوں کے سامنے اور افغانستان میں تختہ پلٹ کی پوری تالیبانی رڑنیتی کا سہرہ ایک تالیبانی کمانڈر کے سر پر باندھا جا رہا ہے وہ ہے ملہ عبدالگنی برادر ملہ برادر پر تالیبان ناز کر رہا ہے ملہ برادر پر تالیبان آج فخر کر رہا ہے اب اس ویڈیو کو دیکھئے جیسے ہی قطر کی راجدانی دوہا سے ملہ برادر کابل آیا تالیبانی کمانڈروں نے اس کا زوردار سواگت کیا اس کے لئے جمکہ نارے بازی کی اس کے ساتھ وجہ جلوس نکالا ہم آپ کو بتا دیں کہ پورے بیس سال بعد ملہ برادر افغانستان کی راجدانی کابل پہنچا ہے آج ہم آپ کو دکھائیں گے کیوں تالیبانی ملہ برادر کو اس سے رانکھوں پر بیٹھا رہے ہیں ابھی تک ملہ برادر دوہا میں بیٹھ کر تالیبان اور امریکی اگوائی والے پششمی دیشوں کے پرتندیوں کے ساتھ وارتہ کرتا تھا اور جب افغانستان میں تالیبان راج قائم ہو گیا تو کابل کی سرزمین پر لوٹ آیا ہے کیونکہ اب تالیبان افغانستان میں اپنی سرکار کے گتھن کی تیاریاں کر رہا ہے ملہ برادر تالیبان کے ان چار سرداروں میں شامل ہے جو اس وقت سنگتھن چلا رہے ہیں ہبتاللہ اکھنزادہ ملہ عبدالگنی برادر ملہ محمد یاکوب سراج الدین حقانی تالیبان میں ہبتاللہ اکھنزادہ کو نمبر ون کا درجہ حاصل ضرور ہے لیکن ملہ عبدالگنی برادر کی اہمیت اور حیثیت کافی بڑی ہے اور یہ حیثیت کیوں ہے آئیے آپ کو دکھاتے ہیں ہم آپ کو بتا دیں کہ افغانستان میں تالیبانی راشپتی کی ریس میں بھی ملہ برادر کا نام سب سے آگے ہے اپنے تمام نیتیگت فیصلوں کے ساتھ ساتھ تالیبان کو کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے یہ تمام فیصلے ملہ برادر ہی کرتا ہے ملہ برادر کا جنم سال انیس سوڑ سٹھ میں افغانستان کے اروجگان صوبے میں ہوا تالیبان کے سب سے بڑے نیتا اور سنستاپک ملہ عمر کے دامات ملہ برادر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ پاکستانی خفیہ ایجنسی آئی ایس آئی کا خاص آدمی ہے تالیبان کے کو فاؤنڈر ملہ برادر کو امریکی دباؤ میں سال دوہزار دس میں کراچی سے آئی ایس آئی نے گرفتار کیا تھا اس کے بعد وہ پورے آٹھ سال تک جیل میں رہا اور امریکہ کے کہنے پر ہی پاکستان میں اسے آزاد بھی کر دیا اسی کے دشک میں برادر نے سوویت سینہ کے خلاف افغان مجاہدین کے طور پر لڑائی لڑی اور یہیں سے اس کا تالیبانی کریئر شروع ہوا انیس سو بیانوے میں روس کے باہر نکلنے کے بعد افغانستان میں الگ الگ گھٹوں کے بیچ گری یدھ کی شروعات ہو گئی وہ تب برادر نے اپنے پورف کمانڈر اور سسور ملہ عمر کے ساتھ مل کر کندھار میں ایک مدرسے کی شروعات کی پھر انیس سو چورانوے میں دونوں نے اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ مل کر یہیں تالیبان کی نیو رکھی انیس سو چھانوے میں تالیبان نے ایک کے بعد ایک افغانی علاقوں کو قبضانہ شروع کیا اور پھر آخر کار یہ سلسلہ افغانستان کی سطح پر قبضہ کرنے پر جا کر ختم ہوا اس دوران برادر کو کئی اہم ذمہ داریاں دی گئیں ملہ برادر اس دوران تالیبان کا اپرکشہ منطری تو تھا ہی وہ کئی پرشاسنک پدوں پر بھی قابض تھا لیکن آج سے جب 20 سال پہلے امریکہ نے تالیبان کے خلاف اپنے افغان کی شروعات کی تو پھر ملہ برادر کو دربدر ہونا پڑا جیسے ہی امریکہ نے افغانستان سے اپنی فوج کی واپسی کا اعلان کیا ملہ برادر نے پھر سے اپنے لڑاکوں کو بٹور کر کابل پر قبضے کی رڑنیتی بنائی اور کامیاب بھی ہو گیا اس دوران وہ خود ہی دوہا میں بیٹھ کر باتچیت کے راستے افغانستان کی اشرف گنی سرکار پر دباؤ بھی بناتا رہا اور پندر آگست کو جیسے ہی تالیبان نے کابل پر قبضہ کیا اس نے کہا کہ اسے بھی اس بات کا احساس نہیں تھا کہ وہ اتنی جلدی کابل فتح کر لے گا اسے بات کابل اور کامیاب بھی ہوگی اور توسیہ اولاندیسکو چو مجرد تاسو دگی حال تووری شیدو چا گا اس توقع دردیانکاتا چپ دگیر کام بھی مش پر آفکانستان کی کامیاب بکیجو پودا دے اللہ پاک نسرت آو مدادو چا لا پاک داغسی سال 2018 میں جب قطر میں امریکہ سے باتچیت کے لیے تالیبان کا دفتر کھلا تو ملہ برادر کو تالیبان کے راجنیتک دل کا پرمخ بنایا گیا ہم آپ کو بتا دیں کہ تالیبان کے سارے پیسے کا حساب بھی ملہ برادر ہی رکھتا تھا ملہ برادر نے ہی افغانستان میں امریکہ کی بڑتی موجودگی پر کہا تھا کہ وہ امریکہ کو بھاری نقصان پہنچانا چاہتا ہے ملہ برادر نے کہا تھا کہ جب تک افغانستان کی زمین سے دشمنوں کا خاتمہ نہیں ہو جاتا اس کا جہاد چلتا رہے گا آج تک بیرو تالیبان میں ملہ عبدالغنی برادر کے سر جیت کا سہرہ اس لے باندھا جا رہا ہے کیونکہ اس نے افغانستان پر قبضے کے لیے نہ صرف سنگٹھن کو مضبوط کیا بلکہ سیاسی طور پر تالیبان کے لیے رنڈی ٹی وی بنائی ملہ برادر نے جب تک افغانستان پر قبضہ نہیں ہو جاتا تب تک جہاد چلانے کی قسم کھائی تھی لیکن اب آپ کو تالیبان کے کمانڈرز کی خرونالوجی ذرا دکھاتے ہیں اس وقت تالیبان میں کون سی کمانڈر کی کیا حیثیت ہے آج کی تاریخ میں تالیبان کو ہیڈ کر رہا ہے ہپتولہ انکھت زیادہ یہ سنگٹھن کا امیر المومینین یعنی سب سے وفادار امیر ہے ہپتولہ تالیبان میں قاضی اور چیف جج بھی رہ چکا ہے اتنا ہی نہیں ہپتولہ نے اپنے بیٹے کو سال دوزار سترہ میں سویسائیڈ اٹاک یعنی آتمگاتی حملے کے لیے بھی بھیجا تھا تالیبان میں ہپتولہ کے بعد تین ڈیپڈی کمانڈرز ہیں جو ان کی فوج اور سیاسی رنیتی تیار کرتے ہیں ان میں سب سے اوپر ہے ملہ محمد یاقوب جو تالیبان کے سنستاپک ملہ عمر کا بیٹا ہے اور تالیبانی فوج کے ایک دستے کا ہیڈ بھی ہے تالیبان کے سارے ہتھیار اسی کے قبضے میں رہتے ہیں تالیبان کا دوسرا ڈیپڈی کمانڈر ہے سراجدین حقانی یہ حقانی نیٹورک کا نیترے تو کرتا ہے اور تالیبانی فوج کے ایک الگ دستے کا ہیڈ بھی ہے سراجدین پاکستان آمی اور آئیس آئی کا بہت قریبی ہے اور تالیبان کا تیسرا ڈیپڈی کمانڈر ہے ملہ عبدالغنی برادر یہ تالیبان کے لئے کوٹنے تے ایک راجنے تے ایک رنیتی تیار کرتا ہے اسی لئے تالیبان میں برادر کو الگ رتبہ دیا گیا ہے آٹھ سال پاکستان کی جیل میں بتا چکا ہے ملہ برادر تو یہ ہے پوری تصویر اس طرح سے ان چار کمانڈرز نے مل کر کابل پر پورے قبضے کی روپ ریکھا تیار کر لی ہے جس میں امریکہ بھی علج گیا افغان سرکار کے سینکوں نے تو سرینڈری کر دیا لیکن افغان سرکار اور افغانی سینکوں میں تالیبان کا اصلی خوف بیٹھایا تالیبان کے کمانڈر نمبر ون ہپتاللہ انکودزادہ نے آج افغانستان کے راشفتی اشرف غنی دیش چھوڑ کر بھاگ چکے ہیں جنتہ ہپتاللہ کی دہشت میں جی ہاں یہ خوف تھا تالیبان کے کمانڈر نمبر ون ہپتاللہ انکودزادہ کا کابل کی اس تصویر کو دیکھ کر دنیا تہل گئی جی ہاں افغانی دیش چھوڑنے کے لیے پلین کی آگے ہی دوڑنے لگی یہ بھی تالیبان کے کتر کمانڈر ہپتاللہ انکودزادہ کا خوف تھا تالیبانی کبزے کے بعد افغانیوں کی بھیڑ ائرپورٹ پر پہنچ گئی اور پلین میں گھسنے کے لیے مارا ماری ہونے لگی جی ہاں یہ بھی تالیبان کے خوفناک کمانڈر ہپتاللہ انکودزادہ کا خوف تھا تالیبانی کبزے کے بعد حالات یہ تھے کہ لوگ اڑتے پلین سے گر گئے موت لوگوں پر لپکنے لگی اور یہ سب ہوا تالیبانی کمانڈر ہپتاللہ انکودزادہ کے خوف تھے کیا ہے تالیبانی کمانڈر ہپتاللہ انکودزادہ کی سچائی؟ کیوں تالیبانی کمانڈر ہپتاللہ سے افغانی خوف تھا رہے ہیں؟ کیسے ہپتاللہ انکودزادہ تالیبان کا کمانڈر نمبر ون بنا؟ ہم آپ کو بتا دیں کہ ہپتاللہ اکھنڈزادہ اسلام دھرم کا ددوان مانا جاتا ہے اور کندھار سے تعلق رکھتا ہے مانا جا رہا ہے کہ آج تالیبان جس فتح کا پرچم لہر آ رہا ہے تو اس کے پیچھے ہپتاللہ اکھنڈزادہ ہی ہے قریب ساٹھ سال کے ملہ ہپتاللہ نے اپنا زیادہ ترجیون افغانستان میں ہی بتایا ہے اس کے ایک کوئٹا میں تالیبان کی شورہ سے بھی نزدیکی سممند رہے ہیں ہپتاللہ کے نام کے مائنے ہیں اللہ کی طرف سے ملا تحفہ ہپتاللہ کا تعلق افغانستان کے نورزائی قبیلے سے ہے سال دوہدر سولہ میں جب امریکی ڈرون حملے میں تالیبان کا تتکالین سڑگنا ملہ منصور اختر مارا گیا تو یہ اکھنڈزادہ ہی تھا جس نے تالیبان کی کمان سمح لیا تالیبان چیف بننے کے بعد اکھنڈزادہ نے الکایدہ پرمکھ ایمان الجواہری کی سرپرستی اور وفاداری حاصل کی اور اسے وفاداروں کا امیر کہاں جانے لگا اس کا اکھنڈزادہ کو دوہرہ فائدہ میں آئی آتنکیوں کی نظر میں اس کی شخصیت اور بڑی ہو گئی تالیبان کے راجنیت ایک دھارنی کو لڑائی کے معاملوں پر آخری فیصلہ اکھنڈزادہ ہی کرتا ہے تالیبان سے بھلے پورا افغانستان خوف کھا رہا ہے لیکن افغانستان کا ہی ایک شخص ایسا ہے جو تالیبان کو چنوٹی دے رہا ہے برک کے بعد آپ کو دکھائیں گے ایک پرانت میں جمع بیٹھا ہے کون ہے یہ شخص دیکھتے رہے آج